سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آر میں آپ کو خانسی کا بہت ہی زبردست نسخہ بتاؤں گی ایک خانسی ہوتی ہے بلغمی دوسری خانسی خوشک تیسری کالی خانسی تینوں کے لیے آر میں آپ کو نسخہ بتا دیتی ہوں آپ نسخہ اپنے گھر پر تیار کر کے رکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی تینوں قسم کی اگر خانسی آپ کو ہوگی یا کسی بھی قسم کی آپ کو تینوں میں سے خانسی ہو تو وہ والا نسخہ آپ گھر میں تیار کر کے استعمال کریں جن لوگوں کو بلغمی خانسی ہے وہ گھیوں ایک پاؤں مٹی کے برطن میں جلا لیں کسی برطن میں حلدی بھی بھراؤن کر لیں بھراؤن کر کے دونوں کو ملا کر اس کا پاودر بنا لیں آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور جتھائی حصہ چمچ کا چھوٹوں کے لیے صبح و شام دودھ یا شہد کے امراض شہد سے مراد شہد کے دو چمچ آپ نے پانی میں ڈال کر اس پانی کے ساتھ یا عدود کے ایک گلاس کے ساتھ آپ کھا لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چند دن کے استعمال سے آپ کی بلغمی خانسی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو خوشک خانسی ہے خوشک خانسی کے لیے آپ روزانہ رات کو دس یا بارہ بادام لے لیں لے کر ان کو پوٹلی میں بان کر گرم پانی کی بھاپ میں ایک منٹ آپ رکھیں یعنی اس کی بھاپ دیں آپ جب بھاپ دیں گے تو یہ اچھے طریقے سے اس کو دم آ جائے گا اور چھلکہ آسانی کے ساتھ اتر جائے گا یہ جو دس یا بارہ بارہ عدد بادام ہیں ان کو آپ کسی بھی چیز میں بان کر پانی میں رکھ لیں وہ ہی گرم پانی میں ڈال کر اسے آپ گرم کر لیں گرم کر کے آپ ایسے بادام ایک ہفتہ کھائیں اس کے کھانے سے آپ لوگوں کی جو خوشک خانسی ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی اس کے علاوہ جن لوگوں کو کالی خانسی ہے کالی خانسی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کالی خانسی کے لیے آپ لوگ پٹھکنڈا لے لیں پٹھکنڈا عام طور پر کھیتوں سے مل جاتا ہے اور ایک سر لوگ بہت آسانی کے ساتھ اس کو جانتے ہیں تو آپ وہ لے کر اسے گھر پر لائیں لا کر اسے آپ جلا لیں جلا کر اس کی راکھ بنا لیں راکھ بنا کر اس کو آپ شہد میں مکس کر کے روزانہ ایک چمہ شہد صبح کے وقت نہار مو کھائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی کالی خانسی سے آپ کو نجات مل جائے گی آپ نے جب اس کو کھانا ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ آپ نے بلکل پانی کے استعمال نہیں کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ پانی پیئے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی کالی خانسی بلکل دور ہو جائے گی ایسے محسوس ہوگا جیسے کبھی کوئی خانسی ہائی ہی نہیں تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے لائک شیئر کمنٹ کریں ملتے ہیں لیوڈے میں تب تک اللہ حافظ